نمیشکر دوستو میری گھر الونس کے میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کا اپیسوڈ ہے ہاو ٹو کل بگز یعنی کی بگز کو ہم کیسے ختم کریں بیٹ بگز کو ہم کیسے ختم کریں اور اپنے گھر کو ہم کلین کیسے رکھیں اس اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی لیکن آپ کو یہ والا اپیسوڈ پورا دھیان سے دیکھنا ہے ویسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرے ہر اپیسوڈ کو پورا دھیان سے دیکھا کریں جبھی بھی ٹائم ہوا کریں تب دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری ٹھیک سے مل پائے اور ہاں دوستو آپ جو مجھے اتنا سارا پیار دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت تینک یو آپ لوگ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے بہت سارا تینک یو love you all چلیے میں بات کرتی ہوں بیٹ بگز کے بارے میں تو جو بیٹ بگز ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بیڈ میں obviously بیٹ بگز ہیں تو بیڈ میں ہوں گی اور یہ جو بیٹ بگز ہوتی ہیں یہ کیسے جندہ رہتی ہیں یہ خون پی کے جندہ رہتی ہیں اور خون کس کا چاہے تو آدمی کا پی یا جانبر کا لیکن یہ خون پی کر جندہ رہتی ہیں اور یہ جو بیٹ بگز ہوتی ہیں بہت زیادہ دنوں تک بینا کھائے پیے رہ سکتی ہیں اس لیے ان کو نکالنا ان کو گھر سے بھگانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ دن بھر کی تھکان کے بعد بستر پہ سوئیں اور آپ کو ایسا لگے کہ بستر comfortable نہیں ہے تو کتنا برا لگے گا تو کوئی بات نہیں ویسے مانتے ہیں کہ بیٹ بگز سے چھٹ کر اپنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن کچھ بھی مشکل نہیں ہے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں پوری جانکاری اور اکدم صحیح صحیح تاکہ آپ کو ملے بہت سارا آرام اور میرے اپیسوڈز کو بس پیار دیتے رہی ہے اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے چلیے میں بتاتی ہوں ویٹ بگز کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو ایک مادہ خٹمل یعنی کی جو ایک فیمل خٹمل ہوتی ہے وہ پورے جیون کال میں پانسو انڈے دیتی ہے اور ان انڈوں سے اگر بچے نکلے تو آگے جا کر اور انڈے دیتے مطلب پیڑی در پیڑی یہ اپنی سنکھیا بڑھاتی جاتی ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ بستر کے اندر ایک چھوٹا جنڈ پورے کی پوری کمیونٹی میں بدل جاتا ہے اور ان کی جو سنکھیا ہے اس کو نیانترن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو میں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ اکثر کیا ہوتا ہے نا بھوجن بھی ان کو نہ ملے تو بھی یہ جندہ رہتے ہیں یہ اب مرتے نہیں اگر ایک جگہ پہنچ گئے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ان سے چھتکارہ پانا ہے تو آپ گھرے لو پائے اپنا یہ پودینہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور کھٹمل پودینے کی گند بلکل نہیں سہ سکتا تو آپ پودینے کی پتیاں لے کے اپنے بستر میں لپیٹ دیجئے یا رکھ دیجئے وہاں پر بستر پر بچھا دیجئے اور اگر آپ کی گھر میں چھوڑ چھوڑے بچے ہیں تو ان کے پالنے میں پودینے کی پتے رکھ دیجئے اس سے کھٹمل کبھی نہیں آئیں گے آپ کے گھروں میں آپ کے بیڈ میں کبھی نہیں آئیں گے اور دوسری چیز آپ اگر چاہیں تو پودینے کی پتے کو پیس کے اس کا لیپ اپنی باڈی پر لگا سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے لال مرچ یعنی کائن پیپر تو یہ گینی راجے میں ملتی ہے کائن پیپر جو ہوتی ہے یہ گینی میں ملتی ہے اور یہ سے برڈ پیپر کاؤ ہان پیپر بھی کہتے ہیں تو اس سے کھٹمل بہت زیادہ جلدی بھاگتے ہیں اس مرچی کا پاؤڈر بنا کر آپ سپری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیوینڈر لیوینڈر کی مہک بھی کھٹمل بلکل نہیں سہر سکتے ہیں اور لیوینڈر والے جو پتے ہوتے ہیں وہ کپڑوں پر رگڑ دیجئے اور لیوینڈر کا پرفیوم بھی چھڑک سکتے ہیں اس کے اوپر یا پھر روزمیری روزمیری کی خوشبو بلکل نہیں برداشت کر سکتے ہیں یہ روزمیری کا جو سپری ہوتا ہے وہ آپ ان پر بنا کر چھڑک سکتے ہیں یا پھر نیلگیری کا تیل نیلگیری کا تیل وہ تو عوشدی گھڑوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ کھٹمل کو مارنے میں بھی بلکل کارگر ہے اور اس کی کچھ بوندے آپ کھٹمل والی جو بیڈ ہے وہاں پر چھڑک دیجئے یا پھر آپ نیلگیری کا تیل روزمیری اور لوینڈر ان ساری چیزوں کو ملا کے سپری بنائیے کھٹمل سے تو مکتی ملے گی لیکن اس کے خوشبو آپ کو پاگل کر دے گی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت آرام ملے گا آپ کو اچھا لگے گا تو بین کی پتیاں بین کی پتیاں بہت پرانے ٹائم میں ہوتا تھا بین کی پتیاں کھٹملوں سے مکتی پاتے تھے لوگ اور اس کے چمتکاری گھڑوں کے بارے میں آج کل ہم لوگوں کو اتنا پتا بھی نہیں ہے لیکن بین کی جو پتیاں اتنا مجھے پتا ہے کہ کھٹمل ختم کر دیتی ہیں نہیں تو بین میں اور بھی بہت سارے چمتکاری گھڑوں ہوتے ہیں بس ہمیں اتنا اچھے سے ابھی نہیں پتا ہوتا لیکن میں اس کے بارے میں اور زیادہ ریسرچ لے کر آپ کے پاس ضرور آؤں گی یا پھر کالا والا جو اکھروٹ ہوتا ہے اس کی چائے بنائیے تو کالے اکھروٹ کا پیڑ ہوتا ہے اس کو استعمال چائے بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل گھڑ ہوتے ہیں اس میں اس کی وجہ سے کھٹمل کو مارنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو کھٹمل کے انڈے جو ہوتے ہیں ان کو بھی مارنے کے لیے آپ سارے کونے میں اکھروٹ کے ٹی بیگز کا استعمال کر سکتے ہیں اور لیکن اگر آپ کے گھر میں پالتو جانور ہے تو ان کی پہنچ سے دور رکھئے گا یہ ٹی بیگز اور ٹی ٹری سپری ٹی ٹری بھی تو اتنا انٹی جو مایکرو بیل پروہاو کے لیے جانا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں ٹی ٹری اوائل استعمال ہوتا ہے ایون سکن کے لیے بھی تو یہ بہت کارگر ہے کھٹملوں سے بھی نجات پانے میں اور ٹی ٹری اوائل کی ایک بوٹل خرید لیجئے اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اسے پتلا کر لیجئے اور سپری کر کے دیوار پہ علماری پہ پردے پہ فرنیچر پہ گدے پہ سب جگہیں چھڑک دیجئے اور یہ جو چھڑکا ہے اس کو آپ ہفتے میں ایک ہفتے تک لگاتار کرتے رہی ہے بلکل کھٹمل چلے نیم کا تیل تو میں ہر بار ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سارے اس میں عوشہ دیا گھڑ ہوتے اس کی تو جتنی زیادہ بات کی جائے اتنا کم ہے انٹی مایکرو بیلگل گھڑ ہوتے ہیں اس کے اندر اور یہ جو کیڑوں کے لیے بہت بہت کارگر ہوتا ہے تو آپ نیم کے تیل کو تو بینہ کسی سے پوچھیں مطلب کبھی بھی آپ اور ایزیلی مل جاتا ہے دکان پہ تو آپ اس کو تیل کو آپ ڈائلوٹ نہیں کریں اور اس کو جو استعمال ہے نا شد روپ میں کریں کھٹملوں پر اور سارے چیزوں پر چھڑکاو کر دیجئے یا پھر ڈیٹرجنٹ کے سالت میں اس کو ملا کے اور کپڑے دھو دیجئے تو بلکل ایک ہفتے تک یہ آپ کو کرنا ہے اور آپ کی گھر سے کھٹمل چلے جائیں گے تھائم یعنی کہ اجوائن کے فول وہ جو تھائم ہوتا ہے نا اٹلی میں یہ بہت لوگ کپریہ ہے اور اس کا استعمال وہ لوگ کیا کرتے ہیں کھانے میں ذائقہ بڑھانے کے لئے کرتے ہیں تو تھائم جو ہوتا ہے وہ خٹملوں پر سیدھا اثر نہیں کرتا ہے اور اس کی جو گند ہوتی ہے وہ خٹمل سہن نہیں کر پاتے ہیں اس لئے وہ خود ہی نکل جاتے ہیں مطلب جو تھائم ہوتا وہ مارتا نہیں ہے لیکن وہ جو مہک ہے وہ نہیں برداشت اور پانی کے لئے سے وہ چلے جاتے ہیں تو ایک جالیدار بیگ بنائیے اور ساری تھائم کی پتیاں بھرکے اور وہاں پر لٹکا دیجئے سنکرمیجگے پر چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ بیگ جو ہے آپ کو تاجہ پتیوں سے بدلتے رہنا پڑے گا یا پھر سویٹ فلیگ سویٹ فلیگ کو کالامس بھی کہتے ہیں اور یہ ایک رسائنی کیٹ ناشک جو جب بنتا ہے گھٹمل کے لئے اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بھی انٹی میکٹو بیل گوڑ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھٹمل یا جیسے اس ٹائپ کے جو جیو ہوتے ہیں وہ سب دور رہتے ہیں یہ بھی بڑی آسانے سے آپ کو ہربل کیٹ ناشک ہے اور کسی بھی کچن گارڈن کی شاپ پر مل جائے گا بس سویٹ فلیگ کے پاوڈر کو لائیے اور اس پر جو لکھا ہوگا پیکٹ پر وہ نردیش پڑھی ہے اس کا گھول بنائی ہے اور اپنے ہر گھر کی کونے میں گھٹمل والے جو سنکرمی جگہ ہیں وہاں چھڑکا آپ کر دیجئے لیکن دھیان رہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہانیکارک ہوتا ہے اس کا استعمال گلتی سے بھی آپ اپنے اوپر نہیں کریں یا بچے نہیں کھا لیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے اس لئے سویٹ فلیگ جب بھی آپ گھر میں لائیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ آپ کی گھرگی کی بچوں کی پہت سے بلکل دور ہو اور اس کا استعمال کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو ٹھیک سے واش کریں تو دوستو اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی اور آپ کو ان میں سے کوئی بھی نسخہ جو کہ آپ کو سوٹ کرتا ہو جو کہ آپ ایزلی کر سکتے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کسی اور کے کام آئے تو پلیز اور پلیز اسے شیئر کرنا بلکل مت بھولئے اور ہاں اگر آپ اسے شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ کو